اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے اچھے سے ہوں گے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا لیجئے کیونکہ ہمارے چینل پر آپ کو کشمیر کے بہت ہی اچھے اچھے پروڈیلٹس کے ویڈیوز ملتے رہیں گے اور کشمیر کے ویڈیوز بھی ملتے رہیں گے جو ہماری خوبصورت پلیسز ہیں اس کے ویڈیوز بھی ہم اپلوڈ کرتے ہیں آج کیا ویڈیو جو ہے یہ ایک پینڈنگ ویڈیو تھا جو ہماری اینورسری کمپلیٹ ہوئی تھی فرسٹ بزنس اینورسری 24 اکٹوبر کو ہم نے کےک آٹا تچھے سے سیلیبریٹ کیا تھا تو ویڈیو نہیں بنا پیا ایک تھانکس کے لیے ایک چاکہ تاکہ میں اپنے سب سپلائرز کو اپنی ساری ٹیم کو اپنی فیملی کو میری ماں کو میرے سارے کسٹمرز کو شکریہ دا کر سکو ان سب کو تھانکس کہ سکو کیونکہ آپ سب کی دعاوں کا اور ساتھ کا ہی نتیجہ ہے اللہ نے کرم کیا دا کشمیر سٹائگ ایک سکسس بنا بہت اچھا سکسسفل ایک ہمارا وینچر رہا یہ بالکل ایزی نہیں تھا ہم نے جو سٹارٹ کیا یہ لوگ ڈاؤن کے دنوں میں کوویڈ کے دنوں میں سٹارٹ کیا تھا لوکل مارکٹ میں ہمارا یہ تھا لوکیشن جو ہماری سٹور لوکیشن تھی اور ہم نے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا الحمدللہ بہت زیادہ ریسپانس رہا اچھا ریسپانس رہا ہمارا ڈے ون سے ہماری سیل اتنی اچھی ہوئی کی ہم نے کبھی اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اور ہمارے جو یہاں کے لوگ تھے چار پانچ سال سے مدر انشاءاللہ میں ہوئے ماتل میں تو جاننے والے تھے سب ایک اچھا سپورٹ ملے ایک مورل سپورٹ ملے سب نے پوزیٹیولی لیا اس چیز کو کیا ہاں جی کشن اس سے ہمارے بھائی آئے ہیں انہوں نے یہاں پہ آگے اپنا بزنس کھڑا کیا آس پاس کے جتنے بھی دکندار ہیں ہر کوئی نیبر سے ہیں سب نے سپورٹ کیا ایک اچھا ماحول رہا اوورال جو ایکسپیرنس رہا بہت اچھا رہا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہمارے آرڈرز انٹرنیشنلی آنا شروع ہو گئے ہمارے یوٹیوب چینل کے ویڈیوز کے ویوز آنا شروع ہو گئے دنیا کے الگ الگ کنٹری سے تو اس کے تروں ہمیں ایکسپورٹ آرڈرز ملنے لگے بزنس ٹو بزنس بڑے بلک آرڈرز تو ہم پہلے کیا کرتے تھے دوسری ایکسپورٹرز کے تروں ہم ایکسپورٹ کرتے تھے اس کے پاس ہم نے اپنا ایمپورٹ ایکسپورٹ لائسنس اپلائے کیا اپنے ایمپورٹ ایکسپورٹ لائسنس ملا ہمارے اس کے بعد ہم نے فیڈریشن آف انڈین ایکسپورٹ کمپنیز کی جو میمبرشپ ہوتی ہے وہ بھی مل گئی ہمیں اور بھی جو دوکیمنٹیشن ضرورت ہوتی علیوٹی بغیرہ سب ہر طرح کی جو بھی دوکیمنٹیشن ہوتی ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے وہ ہماری کمپلیٹ ہوئی ایک پروفائل بنا ہماری کمپنی ہمیں ایکسپورٹ کرتے ہیں اب ہم ایک ریجسٹرڈ ایکسپورٹر سے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ تو ایک بہت ہی سیکسسفل جرنی رہی ہے ایک ہی سال کمپلیٹ ہوا بہت ہمارے جو ریزرٹس تھے الحمدللہ بہت زیادہ پوزیٹیو آئے اچھے آئے ہر اینگل سے ہمارا بزنس بلکل بھی لاؤس پر نہیں گیا پرابلم یہاں پہ ہوئی جب ہمارا سیزن سٹارٹ ہو رہا تھا اپریل مئی میں شادیاں وغیرہ یہاں پہ ہوتی ہیں اس سیزن میں اور ہمارے جو کشمیری ڈرسے سے شادیوں میں زیادہ چلتے ہیں تو ہماری سیل سٹارٹ ہوئی اچھی اپریل مئی میں اور اس کے ساتھ ہی چار پانچ مئی کو اگرس لوگ ڈاؤن ہو گیا تو دو مہینے ہمارا شورم بند رہا اس کے بعد بھی سنڈے کو بند رہتا تھا سیڈی سنڈے تو بہت سٹرگل کیا اس دوران تھوڑا بہت اس دوران ہم نے کہا کہ یہ بیٹھ کے آن لائن آرڈرس پہ فوکس کیا ایکسپورٹ آرڈرس پہ فوکس کیا اور ہم نان کشمیری پروڈکٹس میں بھی آئے ابھی جو لیدر کے پروڈکٹس ہیں نان کشمیری لیدر اس میں بھی ہم آئے اس کا بھی ہمیں ایکسپورٹ کرتا ہوں باہر تو ایک بہت اچھا ہمارا ایکسپیرنس رہا اب سب کی دعاوں کا نتیجہ ہے اللہ کا کرم ہے بالکل اب ہم آپ کو یہ گوڈ نیوز دینا چاہتے ہیں کہ آگے جا کے ہمارا جو برینڈ ابھی انٹرنیشنل ہونے والا ہے ہم یوکے میں لینڈن میں اس کو لانچ کرنے والے ہیں بہت جلدی اس کے بعد باقی بھی کنٹریز میری نظر میں ہیں باقی باقی کنٹریز میں بھی جائے گا ہمارا برینڈ اور انڈیا میں الگ الگ جو بڑی سٹیز ہیں وہاں پر بھی ہمارے برانچز کھلیں گے آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا ابھی کچھ ہیں کچھ ایشوز جس کے وجہ سے ہوا ڈیلے ہو رہا ہے پر انشاءاللہ جیسا کہ ہمارا اپننگ جیسی رہی بولتے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں ہم بار بار میں اس چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ میری خوشی ہے اللہ کا کرم ہوا کہ آپ سب کی سپورٹ کے وجہ سے ہم یہاں تک پہنچیں جس نے بھی میرا ساتھ دیا چاہے وہ میرے دوست ہو یہاں پر جو میری لیڈیز جاننے والی میرے فرینس کی جو گھر میں جو لیڈیز ہیں جنہوں نے میرا سپورٹ کی انیشلی پروڈیکٹ سیلیکٹ کرنے میں کپڑے سیلیکٹ کرنے میں کی فیڈبیک دیا گی یہاں کی لیڈیز کیا پہنچیں ان کو کیا اچھا لگتا ہے تو یہ سارے لوگ میری گوڈ بکس میں ہمیشہ رہیں گے وہ سب لوگ جنہوں نے میرا ساتھ دیا چاہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی میرے ساتھ کڑے ہوئے وہ ہمیشہ رہا یاد رہیں گے مجھے جو ابھی میرے ساتھ کچھ لوگ نہیں بھی ہیں بڑ وہ بھی یاد رہیں گے جنہوں نے کہیں نہ کہیں مجھے سپورٹ کیا ہے اور بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بہت بڑے ٹراما سے گزرا تھا کچھ ہوا تھا میرے ساتھ ایسا ایک انیکسپیکٹڈ چیز ہوئی تھی اس کے بعد اس شوق سے اٹھ کے میرے چھے سال کا پورا بزنس میرے ہاتھ سے چلا گیا تھا بہت بڑا ایک شوق لگا تھا مجھے بتاؤں گا نینہ میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا اور کیونکہ اللہ نے مجھے شاید اس ایک نیگیٹیو ایتماسفیر سے نکال کے ایک اچھی جگہ پہ لانا تھا میرے لئے اچھا کرنا تھا میرے جو سکلز ہیں جو نالج ہے اس کو انڈیپنڈنٹلی یوز کرنے کا موقع دیا مجھے نیت ہمیشہ صاف رہی ہر کسی کی ہلپ کی ہے تو ان لوگوں کا بھی شکریہ جن لوگوں نے مجھے بیک سٹیپ کیا کیونکہ آج مجھے یہ اپنا خود کا ایک برینڈ لانچ کرنے کا موقع مل اپنی خود کی محنت سالہ کے کرم سے ماں باپ کی دعا سے ایک مجھے ایک نیا راستہ مل ایک نئی منزل کی طرف میں چل پڑا ہوں تو بس دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت مشکل سفر رہا ایک سال میں بہت تینشنز بھی دیکھیں بیٹھ اوورال جو ریسپانس رہا بزنس نے جو گروہ کی اب بہت اچھا کیا اب انشاءاللہ اب اس کو ملٹیپلائی کرنے کا ٹائم آ چکا ہے اخلے دو تین مینے میں آپ بہت اچھی اچھی گوڈ نیوز دیکھیں گے ہماری طرف سے تو اب ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی ہمیں فالو کرتے رہا کیجئے ہم ٹالتے رہتے ہیں پوسٹ نینے پروڈکٹس آتے رہتے ہیں اچھے چھے کلیکشن آتی رہتے ہیں اور ہمارا ٹارگیٹ ہی ہے کہ ہم آپ کو آثینٹک چیزیں دیں آثینٹک کشمیری پروڈکٹ کشمیر کے نام پہ بہت سارے فیک چیزیں بکتی ہیں لو دیانہ سے اور امریت سار سے پروڈکٹ آتے ہیں جو کاپی ہوتے ہیں کشمیری پروڈکٹس کے بہت سی لیڈیز دس دس سال سے کشمیری سوٹس پہن رہی ہیں کشمیری سمجھ کے پہن رہی بات وہ کشمیری سوٹس نہیں ہوتے لو دیانہ کے سوٹس ہوتے ہیں تو ایسے ہی میرا جو مقصد ہے کہ کشمیر سٹیک کو اس لیول پر لے کے جاؤں کہ کسی کو اگر کوئی بھی کشمیری آئیٹم لینے کوئی چاہے وہ کل تک میرچ مسالہ ہی کیوں نہ ہو ان کی دماغ میں ایک ہی نام آئے وہ ہے کشمیر سٹیک یہاں سے ہمیں اوثنٹک چیز ملے گی اور سروس بھی اچھی ملے گی پس یہی مقصد ہے یہی امید ہے بس دعاوں میں یاد رکھئے گا سپورٹ کرتے رہا کیجئے گا تینکیو سو مچ ونس اگین ایوریون اللہ حافظ